موسیقی قیام پاکستان سے لے کے آج تک ایک ہی ہمارا دشمن رہا جو کہ ایسٹرن دشمن جس کو کہ ہماری طرف سے تو کئی بار یہ کہا گیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ دشمن بنے لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی چیز چلتی رہی پاکستان کے بارے میں اور وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ ہمیں دشمن سمجھا ایک مخصوص سوچ ہے بھارت میں جس کو کہ ہندتوہ آئیڈیالوجی کہتے ہیں جو کہ ہندتوہ سوچ ہے اور یہ آج تو ہمیں نظر آتی ہے پرسسٹ کرتی ہوئی بھارت میں لیکن اس کا جو قیام ہے یہ 1920 سے شروع ہوا جس وقت سے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مسلمانوں کے خلاف جو جذبات ہیں لوگوں کے عوام کے ان کو بڑھوتی دی گئی اگر 1947 کی بات کی جائے تو پارٹیشن کے وقت سے لے کے آج تک وہی سوچ پنپتی رہی اور وہ سوچ یہ ہے کہ ایک احساس کمتری کا شیکار جو ہندتوہ آئیڈیالوجی ہے اس کے ذہن میں ایک ہی چیز گھومتی رہی وہ یہ کہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہندووں پہ اور ہندتوہ آئیڈیالوجی پہ اور اگر دیکھا جائے تو ہندتوہ آئیڈیالوجی اس ایک وجہ سے شکار ہو گئی احساس کمتری کا احساس کمتری کا وہ شکار ہندتوہ آئیڈیالوجی جو ہے اس نے پھر 1960 میں کوشش تو اس نے پہلے دن سے ہی رکھی 1948 سے اس کی یہی کوشش رہی کہ ایسٹ پاکستان کو الہدہ کیا جائے لیکن جو انیشل لیڈرشپ تھی پاکستان کی ایسٹ پاکستان کی ہو یا پھر ویسٹ پاکستان کی ہو نیشنلزم اور پیٹریٹیزم وز ایڈٹس پیک لیکن آنے والے وقتوں میں کیا دیکھا گیا کہ 1965 کی وار جس میں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پاتا ہوگا کہ مو کی کھانی پڑی تھی بھارت کو ایسٹ پاکستان ہو یا ویسٹ پاکستان ہر طرف سے اسے مو کی کھانی پڑی لیکن پھر بھارت اس وقت ایک ایسے آئیڈیا کے ساتھ آگے آیا جس کے مطابق کہ اس نے نفرت بھرنی شروع کی ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں نفرت بھر کے ویسٹ پاکستان سے الہدہ کرنے کی کوشش کی جس میں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے 1971 میں مکتی بہینی اگر دیکھا جائے تو یہ تو ان کے اپنے بیانات ہیں کہ ان کو کون ٹرین کرتا رہا اگر ہم عجید ڈوول کے ان بیانات کو لیں جو کہ انہوں نے شاسترہ یونیورسٹی میں دیئے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بھارت نے ایکٹیولی مکتی بہینی کو آمز بھی دیئے مکتی بہینی میں اپنے لوگ بھی انفلٹر کیے مکتی بہینی کو ٹرین بھی کیا ویسٹ بنگال میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اس کی ایک اور مثال میں آپ کو اور ایک اور ثبوت میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرائم نیسٹر موڈی جو کہ آج بھارت کے پرائم نیسٹر ہیں ان کے بھی اپنے بیانات سنیں جو کہ مختلف جگہ پہ بھاشن دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ 1970 میں اور 1971 میں وہ خود ایسے لوگوں کو جو کہ بنگال سے اس طرف مکتی بہینی کے آتے تھے ان کا ساتھ دینے جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہو سکا وہ کرتے رہے تو لہٰذا ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ بھارت نے سر جوڑ کے ایک ہی چیز سوچی کہ کیسے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا جائے کامیاب ہو گیا لیکن آج ہمیں اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایس پاکستان پاکستان سے الہدہ بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوا دو قومی نظریہ کے مطابق وہ آج بھی مسلمان ملک ہے بنگلہ دیش آج بھی مسلمان ملک ہے میجارٹی مسلمان ملک ہے لیکن آج کی بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سسٹیمیٹیکلی وہاں پہ پاکستان کے خلاف ہیٹ اور نفرت بڑھائی گئی ان کے سیلیبس میں نفرت بڑھائی گئی تاکہ جو یوتھ اوپر آئے ان کے ذہن میں سے ایک پاکستان کے بارے میں نفرت ہو لیکن جون جون وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر شرمیلہ چندرہ بوس کی وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر ڈیڈ ریکننگ کی میں بات کر رہا ہوں اور پھر وہ مختلف جو انٹرنیشنل جو نون بائسٹ سورسز ہیں ان سے وہ آگاہی احتیار کرتے ہیں تو ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ جو مکتی بہینی بن کے قتل و غارت کرتے رہے اور جو کبھی پاکستان آرمی کی وردیاں پہن کے قتل و غارت کرتے رہے وہ اصل میں نہ تو مکتی بہینی اور بنگالی تھے نہ وہ پاکستان آرمی تھی وہ مکتی بہینی اور پاکستان آرمی کے بیس میں بھارت تھا بھارت کی آرمی تھی بھارت کا روہ تھا اور ہمیں یہ چیز اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو شرمیلہ باس نے ایک اپنی ہی اسی کتاب میں یہ ذکر بھی کیا کہ اگزاجریشن بہت زیادہ تھی ان ایونٹس کو لے کے جن ایونٹس کو کہ بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا کہ بہت زیادہ مرڈر ہوئے ہیں حالانکہ یہ نہیں تھا اس نے یہ کہا کہ جس شخص سے بھی اس نے بات کی تو وہاں پہ سب نے کہا کہ لاکھوں لوگ مرے لاکھوں اتنے لاکھ لوگ مر گئے لاکھوں لوگ مر گئے تو اس کو کسی سیانے نے وہاں پہ یہ کہا کہ بنگلہ دیش میں سب کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ لفظ لاکھوں کا استعمال ضرور کرتا ہے تو لہٰذا اگر ڈیپ ڈاؤن دیکھا جائے تو جو ریپ کیسز تھے ان کے بارے میں جب اس نے پروب کیا تو اس کو ایک بھی سٹوری نہیں ملی اور وہ جس کے پاس بھی جائے تو وہ کہے کہ میں فلان کو جانتی ہوں فلان کو جانتا ہوں اس کے ساتھ ریپ ہوا حالانکہ ایسی بالکل بھی کوئی حرکت نہیں اکہ دوکہ شاید کہیں ہو گئی ہوں اگر دیکھا جائے تو شرمیلہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ہاں اس کو کچھ ایسے انکاؤنٹرز ضرور نظر آئے جس میں کہ بنگالی عورتوں سے پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں انہوں نے شادیاں کر رکھی تھے کچھ آفیسز نے بھی ان کی جو بیویاں تھی وہ بنگالی عورتیں تھی تو وہ تو عزت کے ساتھ رکھا تھا لیکن یہ جو سارے کا سارا پرابگینڈا تھا یہ بھارت کی طرف سے پینیٹریٹ کیا گیا تھا اس طرح کے پرابگینڈا جو ہیں وہ آج بھی ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں اگر آپ ویسٹن بورڈر کو لیں کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ پاکستان کو وہ دو ٹو فرنٹ پہ بیزی کر سکے اگر ویسٹن بورڈر پہ بھی بیزی کرے گا تو پھر اس کے لیے ایسٹن فرنٹ پہ لڑنا بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم پچھلے بیس سال کو لیں پوسٹ نائن الیون یہ سیچویشن بنی کہ بھارت ایکٹیولی افغانستان میں رہ کے پاکستان کے خلاف سرگرم رہا جس میں کہ اگر یہ بات کی جائے کہ افغانستان کا جو سلیبس بن کے آرہا تھا وہ بھی دلی سے بن کے آرہا تھا تو اس میں بھی کچھ بھی غلط نہیں اگر آپ کو افغانستان کی یوت میں کوئی نفرت پاکستان کے لیے نظر آتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ یوت ہے جو کہ وہی سلیبس پڑھ کے اوپر آئی لیکن اس کو کیا پتا کہ یہ بھارت نے جتنا بھی پیسہ لگایا اس سلیبس پہ وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف نفرت بھرنے کے لیے اور ڈیورنڈ لائن کو متنازع بنانے کے لیے تاکہ یہ جو پاکستان کی اور افغانستان کا جو بھائی چاہ رہے اس کو وہ ٹھیس پہنچائے اور پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ویسٹن بورڈر پہ بیزی رکھے لیکن جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ نے وہ کر دکھایا جو کہ بھارت چاہتا تھا کہ ویسٹن فرنٹ پہ انگیج رکھے پاکستان کو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور اللہ آج ہمیں یہ دکھا رہے دن کہ ہم افغانستان کے ساتھ پھر سے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں آج جو اپنی یوتھ ہے ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں اویر ہونے کی ضرورت ہے بی ایل لے ہو پی ٹی ایم ہو ٹی ٹی پی ہو جو بھی نوجوان جس طرف بھی اپنے آپ کو مائل سمجھتا ہے اس کو اس طرح کے فیکٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے جس میں کہ آپ کا دشمن آپ کے بارڈرز کے انٹر ہو کے جس کے بارے میں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود کل بشنجادف موجود ہے جو کہ بی ایل لے بی ایل ایف اس طرح کی تنظیموں کو اور کراچی میں انت مچانے کے لیے ٹیررسٹ کو وہ فنڈ کرتا رہا آپ کے ملک میں بیٹھ کے ڈیفرنٹ طریقے سے فنڈ کرتا رہا تو آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے دشمن کو کبھی بھی اب ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ دوبارہ سے آپ میں مقتی بہینیاں کرتا رہے بہت بہت شکریہ